بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اکمل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن ٹی وی کی یوٹیوب کینل تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ حسن ٹی وی کو سبکرائب پیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت واجہ زندہ بیس صاحب کے تقویٰ و پریزگاری تقویٰ و پریزگاری اخلاقِ حسنہ میں سب سے افضل و عالی ہے اسی کے تفیل تمام بزرگی شرافت اور مقبولیت عبادت نصیب ہوتی ہے اللہ کریم نے حضور قبلہ عالم کو اس نعمتِ لازوال سے بے حد درجہ تک نوازا اسی تقویٰ و پریزگاری کے بلند و بالا میار کے عوض آپ کی غلامی کو زمانے بھر میں باعثِ فخر سمجھا آپ کے خادمہ و غلامہ کے زمرہ میں داخل ہو کر سعادتِ حقیقی کے مستحق بنے حدیثِ فاق ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے دین کا سرمایہ تقویٰ و پریزگاری ہے صوفیہِ کرام نے بھی پریزگاری کو عمالِ ولائت میں شمار کیا ہے کیونکہ ولی اللہ بننے کے لیے حلال و حرام میں تمیز کرنا لازمی ہے جو شخص پریزگاری اپتیار کرتا ہے اس کے لیے سلوک کی منزل آسان سے آسان تر اور قریب سے قریب تر ہو جاتی ہے اس کی منازل کے انوار و تجلیات بے ہجاب اس کے سامنے آ جاتے ہیں یوں تو کسرتِ عبادت اور اللہ کا ذکر ہی اللہ کے قرب کا بنیادی ذریعہ ہے مگر اس میں خوراک کے معاملہ میں پرہیز بھی ایک اہم جز ہے اسلام کی حدود و ورہ توازہ و صبر اور شکر ہیں ورہ و پریزگاری تمام امور کی جڑھ ہے حضورِ قبلہِ عالم حضرت واجہ زندہ پیر صاحب کے تقویٰ و پریزگاری میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر خدا اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف بھی رجوع رہا حضرت واجہ زندہ پیر صاحب نے فرمایا تھا ظاہری پریزگاری یہ ہے کہ انسان حرکت بھی کرے تو اللہ کے لیے اور باطنی پریزگاری یہ ہے کہ دل میں اللہ اور جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی داخل نہ ہو سکے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں ممید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور حسن ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور دوستو بیل آئیکون پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک بروقت پوچھا رہے